موسیقی اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال خواتین حضرات شو کے آغاز میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شاہد خاکان عباسی اور شیری رحمان صاحب سے موسیقی 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 زدائی صاحب نے آپ کیلئے بھیجا تھا موسیقی 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 یہ جون جون نیب کے لپیٹے میں آتے ہیں نا تو ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے ہر ایک کی یک آ یک انہیں ہسپٹلز یاد آتے ہیں اپنی ریپورٹیں یاد آتی ہیں اپنے ایکس رے یاد آتے ہیں لیکن تھوڑی سی ریلیف ملی ہے انہیں کوٹ کی طرف سے لیکن کب تک میں کہا کتیاںڑا ایفے بیٹھا کتیاںڑا ایسے کیا بھراتا انہیں پچھلی پار یوک ہپایا کتیاںڑا سوال کر کے وہ ویکسین کے بارے تیری میرے بھانی بھائی ایسے دفع کو کتیاںڑا سوال نہیں پوڑا نہیں نیدالیو مسکیت ہے ہر کٹ امیجیٹلی آپ کو یہ جو گرمی لگ رہی ہے نا وہ درہ کم ہو دماغ بھی گیا اس کا گرمی سے کیا تعلق ہے یہ کیا بیٹھو کی بات آپ نے کی اے ایسے ہوت ہیڈیڈ پرسن نو ایسے ہوت ہیڈیڈ پرسن ایسے کول ہیڈیڈ پرسن ایسے ہوتا ہے نہیں نہیں وہ تو بڑے نفیس ہے آدمی تو اڈا ہو سلا بھی یہ دی گالوی سمجھتے ہو یقین کرو میں پچھلے چھے فتے تو بہ رہے ہیں کھ میں نے سمجھنی ہوں گا اس کی ایک بجا ہے کی بجا ہے وہ انگریزی بولتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے نہیں کس بات کی جب بھی مدلے بین کو بلاتے ہیں آپ یا اتنے بال ہے آپ کے بازوں پر یہ تو چھپائیں کبس کم ہے اے باجی کافی دن ہوگا پالر نہیں کیا پیسے یہ میرا سوال ہے مبین گبول سے کہ اگر یہ رول کرنا ہے تو اس کا حق تو ادا کیا جائے تو جرابان پالے کر انتے باؤں آنے کیا وہ کہتا ہے انتے باؤں والی ہمیں آگئی ہے نہیں کہا لو میں لیا نے پاہی واقعی ایتھے تم لائے کے ایتھے تک بہت حالہ ہوں دی سر کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی سپیشلی میسیج دیا شب آشریف کو دینے کے لیے یہ بتا نہیں رہے میں تھے انویسٹیکیشن چاہیا بتا نہیں رہے باقی آپ کو ویسی محسوس ہوتی ہے رائیولری ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف شباز شریف ایک سائٹ پہ ہو جائیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ ہیڈ آف نواز لیگ بن جائیں اے ہو جی کہا لنا بندے کلیاں پوچھی رہی ہوں تھی انہیں انہیں کیمرے لگے انہیں بندے بیٹھے میں کی جواب دا ہوں کیمرے بند کروا دیتا ہوں آپ بتائیں تسانگے پھر ٹیم آئے گا جواب تو دینے پڑھیں گے بحثی صاحب بہت سے جوابات آپ نے جو سب کچھ نواز شریف کے خاتے میں ڈال رکھا ہے نا اس میں کچھ کردار آپ کا بھی ہے اور میری مراد ایل این جی سے ہے یا نواز چینل کوئی اچھیاں گلہ کریے کوئی ایک دوسری ہور گلہ کریے کی ہور گلہ تا سنو کی کریں چاہے پیش کی جائے میں نے پوچھو امریکہ کی موسم سی میں نے پوچھو جو بائیڈن تکریب کی میں ہوئی انہیں میں نے بلایا سی میں گیا یہ تو جھوٹ ہے سب کو پتا ہے that's a fake news آفتاب you know that that is fake news I know اگر پاکستان سے جو بائیڈن صاحب کسی کو بلاتے تو you know who would that be even that is fake news بلاول شلول کو زرداری کو کسی کو نہیں بلایا اسے بھی سارے ان کے اخترافہ تو شروع ہو چکے ہیں دونوں پارٹیز کے جی جی پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر چکا ہے پہلے دن سے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا آخر کیا بجا ہے یہ میری wishful thinking نہیں ہوتی ہمیں اس سے کیا غرض ہے عمران خان رہے نہ رہے یہ آئیں نہ آئیں جو پاکستان کے ساتھ ہاتھ کرے گا وہ سکاٹ فری نہیں جا سکے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس لیے میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں میری کسی پارٹی سے فیلییشن نہیں اگر ہوتی تو میری پسند کے دو چار بندے الیکٹ نہ ہو کے آئے ہوتے ہیں میں سپورٹ نہ کر رہا ہوتا میں ٹکٹس نہ لے کے دیتا مختلف پارٹیوں سے ہمارے کہنے پہ یہ سارے اعترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کسی کی سفارش تک نہیں کی اس لیے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے سیاست کا میرا کسی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے نہیں آفتاب دنٹ فرگیت اس لیے چیزیں باقی ہیں بیس بال کے بارے میں یہ کہتے ہیں نہیں یہ پکڑائی ہو نہیں فورن فنڈنگ کتے جانے کتوں پہ آئے آئے فورن فنڈنگ میں آپ لوگوں کا بھی نام آئے گا ان کا بھی آئے گا فورن فنڈنگ میں یہ بہت بڑا سامپ نکال بھی لینا اینکونڈا بھی نکال لیں تو ثبوت ناکافی ہوں گے اگر یہ پروف کر سکتے ہوتے اب تک انہوں نے اشتہار لگا دینے تھے جی جی بالکل الیکشن کمیشن اسے سمجھا رہے ہیں بھی سمجھا چھو لو الیکشن کمیشن کے باہر جو آپ نے شو کیا ہے وہ بھی فلاپ ہو گیا ادھر سینٹ الیکشن میں آپ بھی شرکت کر رہے ہیں یہ بھی شرکت کر رہی ہیں ان کے تو خیر سٹیکس بہت ہیوی ہیں آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں کیوں؟ آپ سب سے بڑے لوزر ہونے والے ہیں سینٹ الیکشن میں انہیں تو لیڈر آف اپوزیشن کی بھی آفر ہو چکی لیڈر آف دا اپوزیشن یہ ہوں گے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے ذرا ضرور کیجئے یہ جو میڈم ہے یہ میڈم نہیں ہے یہ شاید خاکان عباسی ہے نیجیو جڑا پرلے پاسے بیٹھا ہے یہ ہودا پتر نے سمجھ کی کیا ہے اور یہ پہلے بھی پانچ سال حکومت کر کے گئے ہیں تو انہوں نے جو نعرے لگائے تھے عوام کے لیے ایک بھی پورا نہیں کیتا تو اب کیا کریں گے یہاں کے ایڈاو پرانہ سوال ہے اور پتہ نہیں پورے پاکستان میں کیتا ہے اے سوال انہیں پہلے پٹو صاحب نہ کیتا جو بائیڈن کیا ہوتا ہے جوزف بائیڈن جوزف بائیڈن پتہ کینے سال دا کتنے سال دا سیونٹی ایٹ یئرز ہے ان کیوں جو بائیڈن ٹرمپ سے بڑے ہیں سر اے سال دا پہلا ساترہ آیا سی تو بڑھائی یہ امریکہ مقاہ جو بائیڈن نے دریاف کیتا ہے جسٹوفر کلمبس نے آپ کو پتہ ہے زدائی صاحب کا کونسر فیویس سنت ہے ہاں جی شنیل وہ تو پاس کی بات ہے نا اب تو اود لگاتے ہوں گے یہ سکریڈ ایوانٹس وہ تو بہت پرانی بات ہے پائیش درداری صاحب کتا ہوں آج دے میں جو بائیڈن دا دوستے ہو کی ہوئے گا ساڑھے لیڈ دا کئی فیوریڈ ہے دوستے ہوئے گا میاں صاحب کا ہاں جی آپ حیران ہوں گے کہ انتہائی سادہ لیکن بہت شاندار خوشبو ایو سباش یہ سادہ ہے جنہاں ہی ایو شواز شواز نہیں سواج سیویج سیویج نہیں ہوتا ہاں جی وحشی میاں صاحب نے شروع تو اندیا چینہ شاہوں پر وحشی ویسے یہ تو عام آم آمیلیل ہے جی جی کرسین ڈیور کا لیکن آج کل ہم خرید نہیں رہے فرنچ بائیکارٹ کی وجہ سے جوپ پر کا پرفیوم نہیں ہے گا توبہ توبہ جوپ بھی اس ہی کا ہے کرسین ڈیور کا آپ کو چارلی اچھا لگتا ہے چارلی پرفیوم چارلی چیپلن بہت اچھے کامیڈین سال یوڈی کلون ہوتھے میڈم تو ساہو نا دی کھڑی مورتی تو سیڈ ہوتھے کھڑی آپ نے آسک بھی انیل کوئیشن چلیں اپنے تھیسس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے جس میں آپ نے کشمیری شوال کی سانچ سو کس میں بیان کی ہے امریکہ تو آگے چطرہ میں چڑھا پیسی باچی اچھے جی کوئی کوسٹن کرنا چاہتا ہے ان سے میں جناب ایک سوال کرنا ہے یو شوٹ اپ پلیز ہرنا بھی سوال کر لو زیراعظم لکے رہے ہیں کیوں ہے میں تو اڈرنالی سوال کر لینا ایدھروں سوڑ لینا نا کی کیا نہیں کیا پروبلم کیا ہے آپ مختصر سوال کریں جناب میں پوچھنا سی ایک گیس دا سلنڈر آج کل کنے دا آ رہے ہیں میں پوچھنا ہم رہا رہا ہم نے جی دیکھوں ہوتے میں نے کوئی پوچھنا ہے گیس دا سلنڈر ہسی کی تھا منگوایا تو آپ نے تھا اور جناب میں نے ناملوم ذرائع تو پتہ لگا ہے فروری اچھے گیس بلکل نہیں ملنی ہسی اونا لکڑا تھی آجا مانگے ناملوم ذرائع کیا ہر وہ جو لوگ اندر کی باتیں جانتے ہیں مصابہ سوک ذرائع کہنا چاہتے ہیں یہ ہو گئی ہے کیوں جی آجی وہ ہو گئی ہے یہ کیوں نہیں کہا اجناب اکھا بڑا سوئی زبان تو نہیں چڑھ رہے تھے اچھا بارہ بیٹے بعد نا زبان پیٹھ کے پیچھے لائے کیونکہ اتا کام ہے تو ہندھا کوئی میری اس میں زبان ایکٹیو ہو جاتی بےہد ایکٹیو کیا کہنے سرکار تُسری کتابہیں یا ہم ساریاں پڑھیں گیا کتابہ زبان نال نہیں پڑھی دی ہو گیا کتاب زبان نال نہیں پڑھنی تو ہورکار نہ پڑھنی ہے آنکھوں سے پڑھتے ہیں آنکھوں سے چاہوں ایک میں پڑھنے دے اباسی صاحب پڑھا آنکھوں سے ہی جاتا ہے تو زبان کا بھی تعلق ہوتا رہا ہے وہ تب ہے کہ اگر آپ نے لفظ ادا کرنے ہو جیسے لکھاؤ کہ الیکشن کمیشن کے باہر والا شو تو فلاپ ہو گیا اس طرح کی چیز ساڑھے بارے لکھے چلے ہیں یہ آپ ہی کے بارے میں یہ پی ڈی ایم کا حشر کیا ہو رہے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا ہے کچھ بھی نہیں ہویا پی ڈی ایم دے حشر تانو پتہ چلے گا فروری اور کیا ہوگا فروری میں سوائے اس کے گیس ختم ہو جانی ہے اس وقت بھی آپ کو گالیاں پڑھیں گی یاد رکھنا عمران حکومت کے ساتھ آپ یہ ڈس کریڈٹ شیئر کریں گے باجی انتی جنوری تو بعد فیصلے ہو جانے ہیں انتی جنوری تو بعد کہا دے فیصلے ہیں یہ تانو پتہ چلے گا مدانچ داس جار تو کراچی اللہ پھری جانا مرے اتھرے مال داس پر یہ بھئی بات کریں کہ اس کے بعد اپنا لائے عمل بتائیں گے کہ پی ڈی ایم آگے کہاں جلسہ کرے گی لانگ مار چھوڑی ہے یہ کوئی راڑ بھی نہیں پہنچنا آتا ہے ستیفہ آجانا تو الیکشن کس نے لڑنا ہے سینٹ کا یار تو میرناڑ جانا ہے ادھر ان کے ساتھ ہا جی اے کھول کے دے بول میں ہاتھ پاکاو ہة با چاہاہتی دس کے بولے کر خدا آدھا ہاتھ ہاتھ تاہ بہت ان کی بات میں دم تو ہیں ابھی انتیس کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ایسے آپ تیاریاں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہونے والا اے ڈیس اوہ میں تو ایسی ایکسایٹیو ہوگی پھر آپ کو ورلڈ ٹوور پہ جائیں کچھ سپٹہ کریں کیوں بیٹھی بھار ہو رہی ہیں اے ڈیس اسے تینٹ الیکشن اس کی بات تو میں نے ان کو بتا دیا ہے کیا بتا دیا ہے You know it جیسے آپ کا حوصلہ ہے دیکھیں جدیم چن ایک اپرائٹ آدمی نے احتجاجن یہ پارٹی چھوڑ دیا PTI گورنمنٹ جس میں اچھی خاصی اس کی پوزیشن تھی لیکن ان دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کچھ نہیں رہے ڈیلیور نہیں کر رہے اگر یہی کچھ کرنا تھا تو میں پی 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 میں میں کر رہا تھا اگر آپ نے مجھے ایک گاڑی دینی تھی ایک دفتر دینا تو میرے پاس پہلے بھی تھا اچھا جی شیری رمان صاحبہ سے رنگلہ صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہرے ٹرماتر بڑے سستے ہو گئے ہیں تو شیری رمان انہوں کو آٹھتی ہے اچھا یہ بتائیے کھانے میں کیا پسند چھوٹا کی وہاں پکیا ہوئے اور انہوں ہاتھنا کو بنو آیا ہوئے مچین چھ نہیں ایڈ 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 انہوں نے کم از کم وہ دا بوٹ ہوئے بوٹ بوٹ وہ تو خرپت واضح دی نال پدینے دا رہتا ڈان سای بھا بھا پکرے ہو بے نال پولی پولی طول کی واچھ رہے ہو نی تو ساب پھلکا یا پراتھا پھلکا بھئی میں بتاتا ہوں اے اتنا یہ ہوتا ہے اے اہ Bengk کہ تسیر پھلکا توڑا نکوتا در پھے ہاتھی پھے پھے آئے بھے پھے آفذ کسیدی اچھا جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کھم کھا ٹائم لے لیا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے نہیں آپ تھا مگر آپ مجھ سے پوچھنے تو ریسنٹ ہی میں سوشی بہت زیادہ کھا رہی ہوں اوہ نے آپ نے سوشی شاہد کیا میں کھا دی کوئی مدد نہیں ہے سوشی وہ سوڈی نہیں کہہ رہے ہیں سوڈی سوڈی کا حلوہ سوڈی جو کچھی ٹائپ مچھلی ہوتی ہے نہیں وہ نہیں میں کھا دی مجھے پدھو یہ سوڈی جیپنیز فوڈ ہے سوشی بڑا مشہور صرف ایسے آپ کو پسند ہے نہیں مجھے ٹائپنیاکی پسند ہے جیپنیز میں آخری چیز ٹائپنیاکی چکن بریسٹ براون اور وائٹ سوڈس دونوں بہت اچھے ہیں لیکن ٹائپنیاکی تو ہلٹیمیٹ یہ تھے کھانا لیٹو ہے نا بندے پچھنے ہیں انہوں نے یار ایک ہی ٹائپنیاکی ہے ہاں پائی دیسی کھانے گر کا کوئی کھانا نہیں ہے ٹائپنیاٹی تشروشی کارپکی آوے جناب تسی چھوٹا گوش یا تسی کونس کم کھاوے زرداری صاحب کا فیوریٹ فوڈ کونس ہے دائی صاحب تو ویسے جو مل جائے کھا جاتے ہیں آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں واہ 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 یہ وہ تو چلو سانو پتا ہے ہمیں وہ چیز بتائیں جو ہمیں پتا نہ ہو میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سادہ انسان ہے ایسے وہ بھنڈی بہت شونک سے کھاتے ہیں ماش کی دال ہو گئی چنے ہو گئے یہ فیوریٹ ہیں ان کے سادے لیٹر ہے کہ ہریسے کسی نے نہیں اڑھانے ہوئے ہوئے کی پاوے کھڈاں نان چوٹا 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 ہوئے ہوئے کی دم پخت پنایا چھوٹے دا چھوٹے دا یوں کہہ رہے ہیں چھوٹے بھائی نہیں بھائی بھکرے دا چھوٹے بھائی ہاتھن جی مجھے پتا ہے یہ لوگ چھوٹا کہتے ہیں ہمیشہ یہ نہیں کہتے چھوٹا گوشت چھوٹا کون لوگ عباسی صاحب نہیں میں بھپو رانے کی بات کرו بتائے کہ فیوریٹ سنگر کون ہے آپ میرا جی سوال مجھ سے کی ہے تو مجھے جواب دینے برائن ایڈمز میرا فیوریٹ آہا مایکل جیکسن ای ایک بیو لیکن برائن ایڈمز کیا بات ہے ایڈم فیمیلی ڈا برائن ایڈمز بہت اچھا سنگر ہے ہمارے بھی جاتا ہے برائن ایڈمز بیسٹ ہے برائن ایڈمز بات ختم ہو جاتی ہے آپ کو ایک ٹھیک ٹھیک شک ہے اس کے سچی بات پہنچیں تو ملک کی خدمت سے بریتی نہیں ملا برنا یہ میوزک پر اتھارٹی ہے کہ آپ کے لئے اطلاع ہے ایک جگہ پہ میوزک لگا تھا تو سمفنی تھی موتزارٹ کی کوئی نہیں بھوج سکا یہ بی بی کی موجودگی میں اور بی بی لیایت مکمل انسی منتظر میں نے ایک ائم سانبی کو سنا ہو باشا موتزاری نے 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 نیے نے لگ رہے ہیں وہیڈرے ہیں اور میں اس فلم چھے جین نا باچی خرگوش نہیں میرا حیرت پہ رہا گیا ہاں جی ارووہ خبر ہے کہ دنیا کے امیر ترین آدمی کو دو سا میسجز کرنے والے مددہ کی خواہش پوری کر دی گئی کون سا امیر آدمی صرف ایلون مصک کوئی ایسا کسوکت وہ نوی ایک ہے کس چیز میں صرف پیشوں میں یا ٹیسلا گاڑی کبھی نہیں سنی تم نے یہ جو الیکٹرک کار ہے جو جو دو سیکنڈ سکسٹی مایلز کراس کر جاتا ہے جس کو آپ ایک دفعہ چارج کر کے چلائیں ساڑھے تین سو سے پانچ سو میل اسی چارجنگ پہ کرتی ہے نو پیٹرل نو ڈیزل نو نتنگ اس مداہ نے کتنا تانک کیا ہوا ہے یہ سب کچھ وہ مداہی میں نہیں کر رہا تھا یہ بزنس کے لیے کر رہا تھا اس نے گیم ڈیولپ کی اور اس نے اسے کہا کہ میں تمہاری کمپنی سپیس ایکس اس کا نام استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کا لوگو اس میں استعمال کرنے لگا ہوں تو میں تم سے اجازت مانگ رہا ہوں تیلی میں تمہیں یاد دہانی کرتا رہوں گا جب تک تم اس کا جواب نہیں دے دیتے مجھے انکار کر دو ہاں کرو یا نہ کرو تو ٹویٹ کر دیتا تھا اسے تو دو سویں ٹویٹ کے بعد مسک نے ہاتھ جوڑے اسے کہ میری جان چوڑو تم استعمال کر لو چوری کر لو ہم تمہیں سو نہیں کریں گے وہ کیوں سیل کمپنی پالیسی ہوگی نا کہ اجازت نہیں دی جا سکتی اجازت دیں گے تو یوں لگے گا جیسے ہمارا کام ہے وہ پھر ٹیکس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں پھر اور بہت سی کمپنیاں شروع ہو جائیں گی مدہ تھوڑے ہوتے ہیں کتنے کتنے مدہ ہوتے ہیں ساڑھے پچیس کروڑ ہیں کرسیانو رینالڈو کے مدہین ساڑھے پچیس کروڑ یعنی کہ پاکستان دی عبام تو بھی دو تین کروڑ اٹھے ہیں جی اس سے بھی زیادہ اس کو پلیئر آف دا سینچری یہ بھی چھوٹا ہے یہ پلیئر آف دا ملینیم کے لیے لڑے گا دیکھ لینا کیا اچھا سپورٹس مین ہے اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے حالانکہ میں کوئی بہت بڑا فوٹبال لور نہیں ہوں لیکن آئی لائک دس مین کہ اتنا نفیس آدمی ہے بطور انسان بہت اچھا اور گراؤنڈ میں عام طور پر مار پڑتی ہے اسے لڑتا وڑتا نہیں آگے سے مار کھا لیتا ہے کیوں اس کو کور کرنے کے لیے چار چار ہاکس کی طرح اوپر چڑھ جاتے ہیں اور نیگٹیو ٹیکٹکس اس کو اڑنگیاں دیتے ہیں اس کو کندے مارتے ہیں رف ہینڈلنگ ہوتی ہے لیکن وہ بڑا سابر شاکر ایک یہ اور ایک جو فوت ہو گیا ہے میرادونا یہ بڑی تمیز والے پلئئر تھے ورنہ فٹبالر تو سیدھا ہو جاتا ہے زیڈان کی طرح زیڈان اپنے پورے کریئر سے اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا اس ٹکر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ دیتے تو مشہوری بھی بنی نا اٹھ میرے بیلی ہے زیڈان تیرے کولے یہ کس چیز کا اشتہار ہے سر ٹینڈ دا نہیں سر یہ ایک خات کا اشتہار ہوتا تھا وہ پاڈان ہے زیڈان نہیں پاڈان اور یہ گانے تم گاتے تھے پہلے جی یہ گانے گانتا سی ازر کیڑا بانتا سی اور وہ زیڈال ہوتا تھا زیڈال ٹینڈ پہ لگاتے تھے ہاں جی یہ پاڈان ہے فسلانی مشہوری ہیں نہیں بھائی بہت سے دیاں ہو دیاں اہمی چاچا کہتے جا رہے ہیں میں پتر فسلان وال جا رہے ہیں چاچا اس دفعہ کیمیں رہی یار ایس دفعہ فسل نہیں ہوئی تے چاچا تو ملک پہ ڈان پاڈا چاچا بولا سی انہوں نے زیڈال پاڈا اے چلی ہے نو وہاں لوگوں نے لگے انہوں سے کھیتر جاؤ نو سے چلی ہے انجل کر یاں سے یاں میں مونجی لا بیٹھا اگر اندھا تے انہوں کیس حکیم نے کیا سکتے تیرے کنہوں تے دو دیتیاں یہ علو کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کیونکہ علو اندھا دھند لگایا جاتا ہے اب بعد میں پھر روتے ہیں بیٹھ کے یا ایمی حکا پی رہا ہے چاری صاحب کیوں ہے یار میری مونجی پیڑی ہو گئی اگلا کہے چاری صاحب جڑا تو اسی کام کر رہے ہیں اس تو بعد مونجی پیڑی ہونی ہے اچھا ابھی میں شوری چال دی ہوں دیسی پساند پر آؤ آپ نے یہاں فصلہ نو رنگی لے تو بچاؤ کیسے؟ حضر رنگی لے تو بچاؤ جا ایمی پی ٹی وی تو بہت سدھے پر یہ ٹریکٹر ہے اس کے چار پہ یہ ہیں وہ لگتا سی ساری قوم جڑی ٹی وی اگے بیٹھینہ حضر رنگی لے دی حضر رنگی لہ تمہارے شو کی جان ہے حضر رنگی لہ تمہارے شو کی جان ہے سب سے زیادہ پیار اس سے میں کرتا ہوں اس کھلو چپ چپ رہتا ہے اس لیے کہ وہ معصوم ہے پی ٹی وی تا صدھہ دا رہا نہیں بھائی وہ کیا کہنے ایمی بارہ کا کینٹے ٹی وی چالتا ہوں دا سی جمعہ رات آلے دین جی چادرہ میں چاہونی ہیں شروع کر دینی ہیں سارے ملے نے آکے ٹی وی بیکھنا ہے وہ ویکنڈ تھا نا آم طور پر وہ ویکنڈ ہوتا تھا اس کے زیاؤ لگ کا دور تھا اور جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی جمعہ رات was the weekend نیلام گھر انکل ارفی یہ بہت بڑے چوز تھے ٹی وی کے وارث اچھا او دو دیا ہیرو رنہ دوسروں ناہاو کھائی بہت لیندھی ان سے اہ سن کیان تو بنیeredو HasBad ہی کرتے آخرت ایاز بھی بعض میں سے اے واقعی لگتا تا تھا دما ہے نہیں اور شبنم کو تو کنفرنڈ دما تھا شبنم میں اور ہمارے ایک فنکار میں بڑی قدر مشترق تھے وا ہم صرف ناگی صاحب دونوں کے دما تھا اچھا وہ دو مصروفت کوئی ن determine آرٹست بھی رام نہ تسلیم نہ سین کر دیں ان دوسف انہوں نے فیلم آگے گولی وجیٹھا آگا انہوں نے مرنے لگے ہمیں پندرہ کمیٹل لیندہ سیس کیوں؟ ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا گولگیاں بھی ہوتا سستیلی ٹائم بہت زیادہ ہوتا اس مراد کے ایک ہوتا تھا کہ کیمرہ کھانا جیسے ہمارے بیچ پر عظر رنگیلا صاحب ہے ہوتا کہ جتنی دیر تک آپ کیمرے کے آگے رہیں ایک کیمرہ تہہ رہتے ہیں کہ تو مرنی رابط ہے اوہ صدیر صاحب بڑی دیر لیتے تھے مرنے میں چار پانچ میگزینز ان پر ختم ہوتے تھے پھر وہ مرتے تھے ماشاءاللہ انہی جانسی ایک دا بریسٹ کھان تو باغ بیو برگر کھا رہا ہے ہوتا اچھا وہ تو انہیں کوڑے بھی مارنے ہوتے ساتھ موٹای ہیرو بیر تسکت کوڑای اچ پر لگے جہاز کشمیری کوڑے تھے بیٹھا ہوتا اللہ کٹوٹے ہیں بھائی جی میری ترکل بھاج گئی ہے میں مہدہ سہر نسلائیں کہ میں ہم اٹھا ہے جہاں بھی لے نا کوڑے تھے پہن لگا کوڑے نے پس طول کر لیا اور اپنی کان پڑی ترہا بھائی نوز راتم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی عروبہ صبر ہے کہ سیالکوٹ کی سڑکوں پر گھومتا وزیراعظم کا ہم شکل سوشل میڈیا پر وائرل یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو عمران خان کا لکل آئی ہے جی جی یہ کوئر آج کل آیا ہے وہ بیج رہا ہے ڈرائی فروٹ بے گا تھا لے یہ وہی ہے اسی کی بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں مہران خان ہی سی نا نہیں 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 شاہ حسین ہے اس کا نام سواد کا ہے بڑا پیارا سا ینگ آدمی ٹال ہینسم سیالکوٹ میں ڈرائی فروٹ بیجتا ہے اور اس کی شکل عمران خان آج والے سے نہیں ملتی نائنٹیز والا ارلی نائنٹیز والا جو عمران خان ہے اس سے بھی پہلے ایٹی سیون میں جس میں ہم سیمی فائنل آر گئے تھے اس کے دوست کی وجہ سے وہ کون ساں منصور ملنگی منصور اختر جن کا تذکرہ ہم نے کل پر سو کی ہے ہمیں یہ میچ چھروانے میں منصور اختر کے ساتھ ساتھ سلیم جعفر کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس نے ایک آور میں اٹھارہ کھائے تھے سٹیو واؤ سے اور تب سے سٹیو واؤ مشہور ہوا کیا بات ہے سٹیو واؤ بھی بڑا اچھا پیارا ٹھیک اچھا تھا مجھے ڈین جانز ان دونوں سے زیادہ اچھا لکھتا تھا سر اس وقت کی کرکٹ جو ہے اور آج کی کرکٹ بہت زیادہ واضح فرق نہیں ہے آج کرکٹ زیادہ پروفیشنل ہوگی ہے زیادہ سیریس ہوگی ہے اس وقت تو پور اور ڈل کرکٹ ہوتی تھی اس وقت تو ٹیسٹ میچز جون شروع ہوتے اور مکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے پھر ایون لیمیٹڈ آورز کا میچز بھی پانچ کی ایوریج بہت ایوریج ہوتی تھی عام طور پر ٹیمیں آؤٹ ہو جائے کرتی تھی پچاس آورز کھیلتی نہیں تھی دو سو پچاس کا ٹارگٹ بڑا ٹارگٹ تھا سر دو سو پچاس کا ٹارگٹ میچ وننگ ٹارگٹ ہوتا تھا آج کچھ بھی نہیں ہے اب جو ہے فور تھرٹی فور تک گیا ہے اور چیز ہوئے سر وہ یہ تو چیز ہو گیا نا جیتا گیا یہ لیکن اس سے بھی زیادہ ہے جو ہائیسٹ ہے وہ فور ایٹیز میں ہے انگلنڈ ایم سی سی وہ مزانگ لنک تھی نال کھیڑ رہے سر ایسے مزانگ لنک سے آپ بھی کھیلتے رہے ہیں آجی سر ان دنوں میں کبھی وسیم اکرم بنتا تھا کبھی ویبین رچڈ بنتا تھا تھییٹر میں؟ میں بنتا تھا سکیا مراد سر میں وہ کرکٹ کی بات کر رہا وہ سٹائل اپنا لے دیتے سر ان کا سٹائل اپناتے تھے جی مارشل کی طرح بالنگ بھی کرتا تھا سر میں ایک دفعہ گیارہ سال کی بول میں کیچ پکڑا اور بیوش ہو گیا کیچ پکڑا اور بیوش ہو گیا گیند کلورو فارم کا تھا جا کہیں میں تم آگے کہ یہ ہو گیا آپ کے ساتھ پوست صاحب کھنے جا رہے ہیں سر ہم دفعہ میچ کھیلنے گئے عرف والا سے باولنگر جانا تھا تو جب ہم نکلے عرف والا سے مرلا چوک کروس کیا آگے دریا پہ پہنچ کے نا جی پیک اپ تھی ہماری ہم نے کرائے پہ لی تھی اس کا ٹائر پینچر ہو گیا وہ جناب اسیوں سے کھلوتے رہے بندہ ٹائر لے کے گیا پینچر لوان وہ انہیں ٹائر لچا کے آگے بیج تھا پھر دوجہ بندہ ٹائر لے کے گیا دوسرا انہوں نے بھی جا کے بیج تھا اسنو چارے ٹائر بک گیا اور اخیر تست اپنی لے کے یہ نکل گئے اچھا جی پھر پھر پیک اپ ہوتے کھلوتے نہیں وہ دشانہ نے بریانی لالی اچھا جی پھر اچھا جی پھر پھر کیا مطلب سے کچھ بھی نہیں ہے بات تو ہوگی نا یہ ایک ادھورا انسان ہے بات پھر جناب میں چھوٹی ہوتی ہی ختم ہوگی ساری کیسا ہاں وہ یہی یوں کرنے کا مقصد کیا ہے ہے ہی کچھ نہیں آگے بغیر ہاتھ سے تو کتے نہیں پہنچتا جس ہسپتال چھ پیدا ہویا ہے ادھا ڈاکشن پڑھے آگیا اور چھوٹے موٹے جرائم چھو کوئی وڈے جرائم چھ نہیں جوئے چھ پڑھے آگیا ایڈی نرسہ نے نرسری چھ لیا رہی تھی نا سلپ ہوگئی وہ تھا گٹھا نکل کے پچھا رہی تھی کیسے حضر بھائی آپ سپورٹ پہ رہے ہیں ہاں بہت اچھی کرکٹ کھیلی میں نے میں پتا کیا تھا امپائر ایسے اس قددے ہندے ہیں پہر ہی ایمپائر بہت باڑے ہندے تھا پتا ہے ایم کٹھے ہی ہے بولر ہندے سامنے قدد آور بولر ناگ رہا ہندہ انجوے گھ رہا ہندہ کئی امپائر بہت پکے مو آ رہے ہیں وہ آؤٹ نہیں دین گئے بولر دل کر رہے ہیں یہ کچھ ایڈا کاؤنٹنی واش کے پتہ نہیں کیوں ایڈا بلیک سی سٹیف بکنر سٹیف بکنر امپائر تھا کاؤٹنی والش پلیئر تھا نہیں سٹیل بکنر ہاں بہت اچھا کیا کہنے کی خوبصورت انہیں ہیں وہ شیپرڈ تھا امپائر شیپرڈ وہ بھی جنگہ سی ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہیں وہ پلیئر نے شیپرڈ بھی لازم نہ سی اچھا صرف وہ بہت ہی کوئی بیمان امپائر تھے میں نے انساب لیا ہے پاکستان کے خلاف انہوں نے ہمیشہ غلط فیصلے دی او اس امپائر تھا نا ایکسپریشن اے ہندہ دے ہاں 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 نہیں بھی نہیں ہاں 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 امپائر ہاں اگل میاں numa اچھا ایک دورہ میں دیکھ رہا تھا ایک امپائر بہت اڈجائل تھا اپنی اڈجلیٹی کی وجہ سے سمجھتا ہوں ہے جب بھی کشورٹ لگتی گولی کے طرح وہ سائٹ میں ہوتا ایک دورہ found matnasieb اپنی طرف سے بچنے لگا اچھا خاصا گین دو فٹ دور سے جا رہا تھا اس کے سامنے آگئے اس کو کہتے ہیں اڑتا گین بغل میں لینا اچھا جی ڈبلز کی طرف آ جائیں آپ ڈبل وکٹ کی طرف نکل گئے ہیں یہاں باڈی ڈبلز کی بات ہو رہی ہے لوکالائکس جو ہوتا ہے سب لوکالائکس کی بات ہو رہی ہے ملکہ الیزبت کی ایک لوکالائک ہے کیونکہ وہ ہر جگہ کھڑی نہیں ہو سکتی اتنا زیادہ کیونکہ بہت سی سیرمنیز میں آپ کو بطور ہیٹ جانا پڑتا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوور سیز بھی وہ جو خاتون ہے وہ ٹریول کر چکی ہے کیونکہ کومن ویلت میں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے تو کوین سب کی ہے ہماری بھی کوین وہی ہے پتہ ہے نا آپ کو ہم کومن ویلت کے میمبرز ہیں پھر جوزف سٹالن اس کا ایک لوکالائک تھا اس نے کیجی بی سے پک کیا ہوا تھا وہ بالکل اس جیسے تھا رشید اس کا نام تھا رشید بہت اچھا جوزف سٹالن اور عبد الرشید یار رشید بڑا پپل ہے نا رشید دوستم یہ کون ہے کبھی نہیں سنا دوستم رشید میرے دوستم یار یہ جو چیچنز ہیں اسبیکستانیز ہیں کزاکستانی کرگستانی یہ جو ٹرکمانستان کے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہے اور رشید خالص مسلم نیم ہے یہ تو جب ان کی حکومت آگی تو دہریہ ہو گئے سارے دہر ہے مذہب کو انہوں نے بالکل ہی ایک سائٹ پہ کر دیا کہ مذہب نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں پھر انجام ان کا دیکھ لیں آپ ستر سال سے زیادہ نہیں نکالا ہوں سر بات ڈبلز کی ہو رہی تھی ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ڈبلز کا وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن اتنے سیمینارز اٹینڈ کرتا تھا بچارہ اسے بار بار جانا پڑتا کبھی سکول کسی کالج کسی یونیورسٹی کسی سیمینار میں تو کام کر رہا تھا بڑا اہم اس کے بارے میں مشہور تھا نا کہ وہ جو ایز ایکول ٹو ایم سی سکیر اور اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ نوکلئر بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہا تھا تو اس نے اجازت لے کے اپنے ڈرائیور کو بطور آئنسٹائن بھیجنا شروع کر دیا یہ درودہ کیونکہ اس کے بال بھی بالکل ویسے ہی تھے وہ الجے ہوئے بال بڑی بڑی چھجے والی موچیں اور وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر سے یہ میرے ساتھ ہے تو اتنا کام تو مشکہ سخن سے آ جاتا ہے تو اس میں مسئلحت پتہ کیا تھی اس کی نین پوری نہیں ہوتی تھی آئنسٹائن کی وہ ہمیشہ گاڑی میں سویا کرتا تھا اپنی گاڑی میں نہ سویا ڈرائیور کو اندر بیج دیتا کہ جا یار سٹوڈنٹس ہوں گے کالج سکول کے بچے زیادہ کیا پوچھیں گے سیدھ سیدھی بات ایک دفعہ فیکلٹی میمبرز میں سے کسی نے ایک مشکل سوال کر دیا تو وہ آپ پریشان کہ میں اس کا جواب کیا دوں تھوڑے دیر سوچ کے کہتا ہے کہ آپ کو اتنے آسان فارمولے کی سمجھنی آرہی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فیکلٹی میمبرز ہیں آپ پروفیسر ہیں کہتے ہیں اس کا جواب تو میرا ڈرائیور دے سکتا ہے بھائیر سے بلاؤ ذرا ڈرائیور نے آکے پھر وقت ڈالتی سیر اتنی زیادہ ریز ایمبلنسی تھی نا لوگ اتنا زیادہ چیزوں پہ غور و خوض نہیں کرتے تھے میڈیا کا دور نہیں تھا وہ یہ جو ویجول میڈیا ہے نا یہ آئے ہی بات میں ہے سر میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہم فلم نکی جہاں کی شوٹنگ کرنے سرگودہ گئے تو وہ نا لڑکیوں کے کالج میں گئے تو وہاں تعرف کروارا ہے ڈریکٹر سودی بڑ اے فلانہ اے فلانہ اے رنگلہ تھڑا تو لڑکیاں کہتی فلموں میں تو یہ کافی موٹے اور بڑے 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 بھی لگتے ہیں تو وہ سائمہ بیگم کہتی وہ بڑے رنگلہ صاحب تھے تو یہ چھوٹے ہیں یہ ہمارے ساتھ کام نہیں نہیں وہاں اس طرح بات ہوگی بڑی کوئی اس گلدہ وجود ہے اس گلدہ اسی یہ تھے آئنسٹائن ڈسکرس کر رہا ہے نکی جی ہاں سودی بٹ لے کر آگے ہیں وہ دا ڈرائیور ایڈا انٹیلیجنٹ ہے اور یہ تھی ہے جتک نکی جی ہاں کسے کھچر دے بچے دو دینہ وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناستہ موسیقی